بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور وہ ایک سٹوری یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد وزیراعظم پاکستان کون ہوگا پنجاب کا وزیراعظم کون ہوگا یہ ایک ایسی دبنگ ڈیبیٹ ہے اور یہ ایک ایسی دبنگ سٹوری ہے جس کا ہر کسی کو انتظار ہے نو ڈاؤٹ نگران وزیراعظم کون ہوگا نگران وزیراعظم کون ہوگا اس سے کوئی دلجسپی نہیں ہے لوگوں کو صرف یہ ہے کہ اگلے الیکشن جیتے گا کون وزیراعظم کون بنے گا پنجاب کا وزیراعظم کون بنے گا اس پر بہت ہی دو ٹوک انداز میں تفصیل کے ساتھ پورا فیکس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زفر نقبی ویلفیر فاؤنڈیشن کی جانب سے دکھی انسانیت کو یہی پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہم نے تقریباً کو جو لوگوں نے نام لکھوا دیئے پہلے فیز میں دو درجن لوگوں کو یہاں پر ویل چیئرز بھی دینی ہیں جو فالج کے مریض ہیں جو پہ معذور ہیں اور ساتھی دو درجن جگوں پر الحمدللہ آپ کا بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے دکھی انسانیت پیاسی انسانیت کو پانی پلانا ہے میں سوچ رہا تھا وہاں پہ نہ کوئی بندہ ان علاقوں میں چینی مہنگا ہونے کا شکوہ نہیں کرتا یہ میری ٹیم نے بقاعدہ سروے کیا ہے وہاں پر کوئی آٹا مہنگا ہونے کا شکوہ نہیں کرتا وہاں پر کوئی بجلی مہنگے ہونے کی کوئی شکایت نہیں کرتا عام طور پر ٹھیک ہے نا یہ ہم نے سروے کیا ہے کیوں ایک فنڈمنٹل نیڈ ہے موس فنڈمنٹل نیڈ پانی وہ ان کے پاس ہے نہیں وہ بیچارے چینی پہ آٹے پہ وہ کس رہائیں کہ جی فلاں چیز یہ مہنگی ہے زیادہ یہ صرف اگر آپ کے پیر میں جوتا ہی نہیں ہے سکت ہی نہیں ہے کہ آپ جوتا خرید سکیں تو پھر آپ کے تصور میں بھی گاڑی نہیں آئے گی آپ کے تصور میں پہلے جوتا یا چپل آئیں گے کہ بھائی میں تو پیر میرے ننگے ہیں زمین پہ چلوں گا تو جوتا ہونا چاہیے آپ جوتا آئے تو پھر اس کے بعد سائیکل موٹر سائیکل یا پھر گاڑی کا تصور آئے نا یہ یہ ایک بڑی ستم ذریفی ہے کہ اس دور میں بھی لوگ اس جگہ پر پانی پی رہے ہیں میں نے کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے کتے بھی اسی جوہر سے پی رہے ہیں اور ہم بھی اسی جوہر سے پی رہے ہیں ہمارے بچے بھی اسی جوہر سے پی رہے ہیں اپنے ٹیم ہیڈ سے میں نے بولا انہوں نے کہا جی لٹرلی آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی یہ کتے جوہر کے دوسری طرف پانی پی رہے تھے تو میں نے کہا آپ نے دکھایا کہ انہوں نے کہتا یار میرا دل نہیں مان رہا تھا دل مطلب میرا دکھی ہو رہا تھا میں نے اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اس کو نہیں دکھایا اور آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہی جوہڑے جہاں سے لوگ پانی بھر رہے تھے اور اس وقت بھی وہ جانور پی رہے تھے یہ ایک جب آپ صدقہ جاریہ وہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے یا والدین کے لیے خیر آ جائیں کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم پنجاب یہ دو وہ پوسٹ ہیں جو سب سے زیادہ ڈسکاس ہو رہی ہیں موسٹ ڈسکاسڈ یہ جو عہدے ہیں دو وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم پنجاب کون ہوگا پھر اس کے بعد صدر پاکستان کون ہوگا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا لیکن ظاہر ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے اور جو سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹیو ہے وہ وزیراعظم پنجاب ہوتا ہے اب کوئی اگر کہے نا کہ بھائی وزیراعظم سندھ کون ہوگا اس میں ڈیفینٹلی لوگ کہیں گے یا مراد علی شاہ صاحب ہوں گے یا آسوہ بھٹو زرداری صاحب ہوں گی یا بھائی مثال کے طور پہ کوئی اور ہوگا تو ہوگا تو بھی پسپارٹی سے یہ ایک بڑی نپی طولی سی بات ہے اب یہاں پہ کون ہوگا تھوڑا سا نا ہم ایک انیلیسس کرتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ہر کسی کو حق ہے بھائی کہنے کا اس میں کسی کے سمکی کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے پی ٹی آئی والے لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست کے جی اگلا وزیراعظم عمران خان ہوگا عمران خان نے جی آئی ٹی میں بھی دھمکی لگائی ہے کہ دیکھو آپ اپنے اوقات میں رہو نہیں تو اگلا وزیراعظم میں ہوں گا تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا ٹھیک خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے عمران خان صاحب کو اپنی پوری جماعت چھوڑ گئی ہے رہی بات یہ کہ جناب وہ بڑے پاپولر ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ایک پرامپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہ بڑے میں کہتا ہوں کہ ان کی جماعت آپ نے دیکھا پرویز خٹک سے لے کر حسد عمر تک سارے کے سارے انہیں چھوڑ گئے جنہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا تو وہ روپوش ہیں سامنے تک تو وہ آ نہیں رہے کاغذات نامزدگی کیسے جمع ہوگی ایک بات دوسری بات جنہوں نے نہیں چھوڑا یا تو وہ روپوش ہیں یا وہ اندر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ ابھی تک وہ ہیں کہ جن کا کسی اور پارٹی میں کوئی جگہ بنی ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کہیں گے ہم تو محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں بھائی آپ کو دوسرا محاذ اویلیبل ہی نہیں ہے دستیاب ہی نہیں ہے اس وقت جیسے آپ اسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان میں کون ہے ایسا جو ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ الیکٹیبل ہو کون ہے اب شاہ محمود قریشی کا بھی تو آپ کو پتہ ہے وہ اس طریقے سے کیسے جو ہے نا ایک معاملہ ڈامہ ڈولی ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کو ساری پارٹی چھوڑ گئی میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ کسی بھی صحافی سے زیادہ عوام سے زیادہ کسی بھی بیروکریسی سے زیادہ کوئی بھی وہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ حالات کی نبس پر ہاتھ ہوتا ہے نو مائی سے پہلے تو عمران خان کو کسی نے نہیں چھوڑا ہر کسی کو یہی امید تھی کہ جی دیکھیں خان صاحب بڑے پاپولر ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے حالانکہ اس سے پہلے بھی تو لوگ چھوڑ سکتے تھے کوپہ بندی تو نہیں تھی ہو سکتا ہے کوپہ سیبلیٹی پرویس خٹک جیسا زیرک سیاستدان جو چھوڑ کے گیا ہے چھوڑنے سے پہلے اس سے شوکاز نوٹس ملا کہ آپ بندے توڑ رہے ہو اور آپ پارٹی کے رہنماؤں کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہو یعنی چھوڑنے سے بھی پہلے ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نوٹس ملا تھا پرویس خٹک جیسا زیرک سیاستدان بھی اگر چھوڑ گیا ہے اور ساتھ اب کہہ بھی رہا ہے کہ خان صاحب میرے مقابلے میں ذرا الیکشن لڑکے دیکھیں کہ کے پی کے میں اسے تو سیاست سکھائی مینے ہیں اور ساتھ بہت سار انکشافات اور بھی کر رہا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کی جب زیرک سیاستدان بھی چھوڑ جائیں ان کو حالات کے معاملات کی نبز پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو خیر خواب دیکھنے میں کوئی پبندی نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ نوشتہی دیوار ہے کہ خان صاحب نہ اہل بھی ہوں گے جب الیکشن ہو رہا ہوگا اور خان صاحب ساتھ ہی جیل بھی جائیں گے اب اگر میں کہتا ہوں کہ بالفرض نہ بھی جائیں تب بھی نہیں ہو سکتا الیکشن ایک الگ سائنس ہے جب دو ہزار اٹھارہ میں ساری مشینری آر ٹی ایس بھی خان کے ساتھ تھا باجوہ صاحب بھی خان کے ساتھ تھے جنرل فیض بھی خان کے ساتھ پوری کی پوری عدلیہ بھی خان کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی خان کے ساتھ سارا کچھ اس وقت بھی بہت سارے حل کے آپ ابھی نکال کے دیکھیں میں نے پوری ریسرچ کی ہے ایک ہلکہ خاجہ سعید رفیق کا تھا جس کے ٹوٹل وہ پانچ چھ سو ووٹوں کو فرق تھا اور ایسے ہلکے بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے اور خان صاحب نے آتے ہی کہا کہ جی میں تو مجھے انکار ہی نہیں ہے اعتراض ہی نہیں ہے ان کے مرضی اب جو ہلکہ کھلوا لیں کھلوا لیں خاجہ سعید رفیق آگے بڑھے ہیں انہوں نے کہا جی میرا ہلکہ کھولو میں خان سے جیت گیا ہوں میرے ساتھ بد دیانتی اور زیادتی ہوئی ہے اور مجھے ہروا دیا گیا اور ٹوٹل پانچ سو کی چھ سو ووٹوں کا فرق ہے جب وہ آگے گئے انہوں نے اپلیکیشن دی خان صاحب کے اپنے وکیل بابا روان بھاگ کے گئے انہوں نے سپریم کورٹ سے سٹی لے لیا کہ جی اس گنتی کے خلاف سٹی اور بابی زہمتے لوگوں نے وہ سٹی دے دیا سپریم کورٹ میں تو بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے نا صاحب یہ بڑی الگ ایک ڈیفرنٹ سائنس ہوتی ہے اب ظاہر ہے خان صاحب نے کوئی زندہ بھی تو رہنا ہے اپنے ووٹرز میں اپنے سپورٹرز میں اور ساتھ جھوڑ بھی تو بولنے ہیں جو ان کی نیچر میں شامل ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو نو ماہ کے بعد اگر خان صاحب آ جاتے ہیں تو پھر پاک فوج یا ریاست یا سارے یہ گھر بیٹھ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ماہ سے پہلے ایک اور سینیریو تھا نو ماہ کے بعد اگر آتا ہے کوئی بندہ تو دو سو جگوں پر جس نے حملہ کیا پھر تو اس طرح کریں کہ انڈیا نے حملہ کیا اور اس کا کوئی دریادہ ہم آ کے بھی یہاں پہ بٹھا دیں یہ کام تو انڈیا نے بھی نہیں کیا تھا تو وہ کام تو ٹھپ ہو گیا میں یوتھیوں کو کبھی بھی چونہ نہیں لگاؤں گا یوتھیے بڑے پیارے دوست ہیں تو ان کو چونہ لگانے والے اور بہت سارے ہیں اس کا تو چھوڑ دیں ٹھیک اب آ جائیں دوسرا جناب کے بات یہ ہے کہ ابھی سے پیپلس پارٹی نے کہنا شروع کر دیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے رزیر آزم ہوں گے میں نے آپ سے کہانا کہ کہنا کوئی قباحت نہیں ہے خواب دیکھنا بھی کوئی قباحت نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا اور زرداری صاحب بھی اٹھ موسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس دفعہ میری ہی زندگی میں وزیر آزم بن جائے میرا بیٹا بلاول بھٹو زرداری بہت کامپیٹنٹ اور بہت ہی لائک انسان ہے اور اچھے بولنے والے ہیں اور ایک ان میں چھوٹی عمر میں بڑی اچھی سیاست کی سوج بوجھ بھی ہے نو ڈاؤٹ لیکن ساتھ ہی صرف سیاست کی سوج بوجھ والا بندہ یا سکالر نہیں بیٹھانا ہوتا ڈموکریسی میں یہ اصول ہے کہ جس کی زیادہ سیٹیں آئیں گی وہ بیٹھے گا سندھ سے نو ڈاؤٹ ان کی مجارٹی سیٹیں آئیں گی اور ابھی انہوں نے کراچی میں بھی کافی زور لگایا ہوا ہے کہ جی کراچی کی سیٹیں بھی ہم کچھ گریب کریں جس کی وجہ سے ہماری یہ جو سندھ والی سیٹیں یہ بڑھ جائیں جنوبی پنجاب میں بھی کافی کوشش ہے اسی طریقے سے بلوچستان اور خیبر پختون خاص سے بھی کوشش ہے پچھلی بار دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً کوئی ایک سو چون کے ایک سو چھپن سیٹ تھی پی ٹی آئی کی آل انکلوسیب یعنی وہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی ساری سیٹیں ملا کے ایک سو تیئیس ان کی جنرل سیٹیں آئی تھی تو ایک سو چون یہ ایک سو چھپن سیٹیں تھی ٹھیک اسی طریقے سے آل انکلوسیب مسلم لیگ نون کی پچاسی اور ساتھ ہی کوئی چون سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی یہ آپ دیکھنے ذرا اور ساتھ ہی جو ہیں اسی طریقے سے مولانا صاحب کی یا ایم ایم اے کی سولہ اور پھر ایم کی ایم کی ساتھ اور اس سے آنورڈ کافلی کی پانچ جی ڈی اے کی تین اور اس سے اور باپ پارٹی کی پانچ جن کو سب کو ملا کے ایک سو جو چون سیٹیں تھی ان کو ملا کے ساتھ ہی یا چھپن سیٹیں تھی سولہ سترہ سیٹیں کم تھی ساری جماعتوں کو ملا کے ان کے تو اب پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹیں آئیں تب باقی جماعتیں ساتھ ملیں ٹھیک لیکن ان کو اتنی سیٹیں نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں میجورٹی سیٹس میں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ رابطہ کر سکیں ہماری سیٹیں کوئی ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ نون لیگ کے اگر برابر نہ بھی ہوں تو اس سے تھوڑی سی کم ہوں ہم باقی جماعتوں کو ساتھ ملائیں اور زرداری صاحب کو یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ یہ میرے بیٹے کو وزیراعظم بنا دیں باقی ساری وزارتیں آپ لے لیں سمجھ آگئے نا ٹھیک ہے نا یعنی زرداری صاحب جھوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں اور بہت کچھ اور بھی وہ کہہ دیں کہ جناب فلاں آپ صدارت بھی لے لیں فلاں آپ یہ بھی لے لیں آپ یہ بھی لے لیں تو ان کا یہ ہے کہ ایک سو چھپن سیٹیں نہیں چاہیے ان کو اتنی کمپیٹیٹیو سیٹیں چاہیے جو کہ اب کی اس دفعہ یعنی کہ جو سیچویشن ہے موجودہ اس میں مشکل ترین لگ رہا ہے اگر ناممکن نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے نا کیونکہ سندھ میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ مجاریٹی سیٹیں لیں گے اب آجائیں نون لیگ پہ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ میں میں نے کیوں کہا کہ وزیراعظم کون ہوگا اور میں نے کیوں کہا کہ وزیراعظم کون ہوگا ٹھیک ہے نا وزیراعظم پہ آ جاتے ہیں پہلے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹرول ٹاور ہے وہ اگر اس وقت پچھلے پانچ چھ سالوں میں بلکہ پچھلے دس سالوں میں بھی آپ اگر دیکھیں اگر کسی کے ساتھ موسٹ کمفٹیبل ہے موسٹ کمفٹیبل تو وہ شباہ شریف کے ساتھ ہے اس لیے بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب شباہ شریف صاحب اگلے وزیراعظم ہوں گے لیکن خود شباہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور لوگ ان پہ تجزیہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کا راستہ ہموار کر رہے ہیں اگلے وزیراعظم کے لیے اس لیے انہوں نے کل سیالکوٹ میں اعلان کیا ہے اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے حکومت لیکن اگر وہ وقت سے پہلے چھوڑیں تو ان کو نوے دن ملیں گے وہ وقت سے پہلے چھوڑنے کہا کہا تاکہ ہمیں نوے دن مل جائیں اس نوے دن میں کیا ہے ان کی حکومت تو چلی جانی ہے اس کے بعد کوئی مہنگائی کم کرے یا کچھ ہو تو ان کو کریڈٹ نہیں جانا اس نوے دن کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نواز شریف آئیں اور وہ کب آئیں جب بندیال صاحب ہوں تب تو وہ آئیں گے نہیں یا اگر وہ آئیں گے بھی شہی تو بہت ہی کم وقت میں آئیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کو اس کے بعد دو مہینے مل جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے کے سارے ان کے کیسز ہیں تو ہفتہ دس دن میں دو ہفتوں میں ان کے کیسز ختم ہو اس سے پہلے ان کو بیل ملے بیل ایکسٹینڈ ہوتی رہے ساتھ ہی ان کو جو ہے نا ہفتہ دس دن میں ان کے یا دو ہفتوں میں کیسز ختم ہو ساتھ کمپین شروع ہو چکی ہوگی ایسی صورتحال ہو کہ وہ یہیں پہ ان کی موجودگی ہو اور وہ کمپین بھی چلائیں لیکن اب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں اور وہ اگر وزیراعظم بنتے ہیں تو پھر پنجاب کا وزیراعلا کون ہوگا میں ایک انٹرنیشنل میڈیا کو عظمہ بخاری صاحبہ انٹرویو دے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان سے کہ آپ نے اتحاد کا کہا ہے یا کسی سے نہیں کریں گے وغیرہ ران اسناولہ صاحب نے باقی انہوں نے کہا جی میں ہم اتحاد کیوں کریں ہم اتحاد کاری نہیں سکتے ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے اتحاد بل ہمارے اندر ایک ایک سیٹ پہ پانچ پانچ امیدوار ہیں اور واقعی ایسی سیچویشن دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے لیے تھی نون لکھ کے لیے بھی تھی زیادہ پی ٹی آئی کے لیے تو انہوں نے کہا ایک ایک ہمارے یہاں پر سیٹ پر خاص طور پر پنجاب میں پانچ پانچ امیدوار ہیں ہماری تو اندر کی لڑائیاں ہتم نہیں ہو رہی ہم باہر سے کسی کو اس سیٹ پہ کیسے لائیں یہ بڑی بات ہے اب اندر کی لڑائیاں دو قسم کی ہیں پارٹی کے اندر بھی ہیں اور یہاں پر فیملی کے اندر بھی ہیں وہ والی لڑائی نہیں ہے کہ جو شیخ رشید علماروح شیدہ ٹلی کہتے رہے کہ جی نون سے شین نکل رہی ہے یا شین سے پتہ نہیں کیا نکل رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ والے کوئی نہیں ہے وہ ہر بندہ اپنے حساب سے اور ہر خاندان بھی اور ہر پارٹی کے ہیڈ بھی اور پارٹی بڑے سیانے ہوتے ہیں ان سے سب سے اور وہ خود اپنے مقصد کے لیے اپنے مفاد کے لیے ہر بندہ سیانہ ہوتا ہے وہ کائی دفعہ ناراض بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے بہت سارے اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب ان کی زد ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے مجھے انصاف ملنا چاہیے اور چوتھی بار پارٹی کے زد ہے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بننا چاہیے اور تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد وہ وزیراعظم بن کے ظاہر ہے اعلان کریں گے وہ اگزینوریٹ ہو گئے ہیں وہ کامیابی مل گئی ہے وہ سرخرو ہو گئے ہیں ایک عزت بہال ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ پریمیئر شپ یا وزیراعظم چھوڑ دیں گے اور شباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ آپ وزیراعظم بن جائیں اور آپ ڈٹ کے محنت کریں اب سیاسی ادم استقام ہوگا نہیں آپ ڈٹ کے محنت کریں اور اس طریقے سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر چونکہ وہ اب سامپل دے چکے ہیں وہ دیکھ کا چاول کا دانہ چکھا چکے ہیں کہ ہم ریشیا سے تیل بھی لا سکتے ہیں ہم تیل کو سستہ بھی کر سکتے ہیں ہم مہنگائی کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کی ہے اب جو کچھ فوڈ آئیٹمز ہیں یا باقی چیزیں ہیں یہ وہ کریں گے ان کو کرنی بھی چاہیے یہ جو چینی ہے یہ جو آٹا ہے یہ جو بجلی ہے اس کو سستہ ضرور ہونا چاہیے اور بہت سار پاکستان یہاں پہ وہ آئے تو انہیں بہت سار لوگوں نے کہا کہ دو مہینے میں یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا انہیں کیسے ڈیفالٹ سے بچایا وہ آپ کے وہ اپنا ترسیلاتِ ذر جو کہ دو تین عرب ڈالر رہ گئے تھے ایک دفعہ تو ڈھائی عرب ڈالر بھی رہ گئے لیکن پندرہ عرب ڈالر کا سود سمیت کرزہ بھی واپس کیا اور دوبارہ تقریباً پندرہ عرب ڈالر تیرہ سے پندرہ عرب ڈالر یا چودہ عرب ڈالر ان کے دوبارہ یہ ریزارو ہو بھی گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ سعودیہ ہو چاہے وہ یو اے ہی ہو ابھی تک بھی نواز شریف صاحب سعودیہ میں ہیں مریم نواز صاحبہ وہیں پہ ہیں آج کل میں شاید آ جائیں تو بات یہ ہے کہ اگر وہ شباز شریف صاحب یہاں بنتے ہیں تو پھر جو پنجاب کا بدریالہ ہے وہ مریم نواز بنیں گے ان کے پاس نور لیگ کی سیٹے بھی اور ابھی سے جو تیاری ہے یا ابھی سے جو انٹرنل سورسز بتا رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں کسی کا کوئی ان کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں ہے پنجاب میں کمپیٹیشن ہے مریم نواز کا تو حمزہ شباز کے ساتھ ہے آپ سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ہے نا باقی کسی جماعت کے ساتھ ان کا کمپیٹیشن نہیں ہے اور اگر یہاں پہ مرکز میں شباز شریف صاحب باقی بنتے ہیں وزیراعلا تو پھر پنجاب میں مریم نواز کا راستہ بلکل صاف ہے یہ میں نے کوئی ڈیبیٹ نہ کوئی ترجمانی کی ہے نہ کچھ میں نے فیکس ٹینڈ فگر کی بنیاد پر ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ ایک الیکشن ایک الگ سائنس ہے ایک الیکشن کا لڑنا الگ سائنس ہے ساتھ ہی جہاں تک اتحادیوں کی بات کریں میں یہ کہ نہیں کہہ رہا میں خود کہہ رہا ہوں کہ کولیشن گارمنٹ بنے گی لیکن پیپس پارٹی تب کہہ سکتی ہے کہ جب اس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی ڈیموکریسی میں جس کی سیٹیں زیادہ ہیں اس کا وہ دو طرح سے بات ہوگی ایک تو یہ ہے کہ ایسی صورتحال بن جائے کہ پیپس پارٹی کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں آج بھی کہ ہماری سیٹیں اگر اتنی آگئیں کہ ہمیں پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے بھی اگر بنانی پڑی حکومت تو ہم بنا سکتے ہیں تو صاحب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیا پتہ ایسی صورتحال بھی اپیئر ہو جائے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں بھی صحیح وہ مل کے بھی نہیں ہمیں کسی نے کہا تھا اس وقت بڑا جیب لگتا تھا یہ اس الیکشن سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اور وہ ظاہر ہے وہ جہاں جا کے ملتے تھے اور جس طریقے سے کسی نے کہا تھا کوئی صحافی تھا میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ پی ٹی آئی اکیلی نہیں بنا سکتے تو پھر اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بنا دیں دونوں مل کے اب اتنی تو نہیں انہی مچی کہ دونوں مل کے سیٹیں بھی ان سے زیادہ نہ ہو سکیں انہوں نے اس وقت ہمیں کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا ان دونوں کی مل کے سیٹیں بھی پی ٹی آئی سے زیادہ نہیں آئیں گی اور بات ان کی ٹھیک تھی بلکل ایسے ہی ہے جو ساری صورتحال ہے اور خاص طور پر جو نو مائی کے بعد کی صورتحال ہے اب کچھ دوستوں نے بتایا کہ جی دیکھیں جو کنٹرول ٹاور ہے ان کی کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں پارٹی کے اندر کچھ بھی ہو ٹھیک ہے نا یا کنٹرول ٹاور ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے شباہ شریف صاحب کے ساتھ تو شباہ شریف صاحب اگر یہاں بنتے ہیں تو پھر حمدہ نواز صاحب وہاں حمدہ شباہ صاحب وہاں پر بہت مشکل ہے یہاں پر اگر وہ پہلے آتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایک اس کے نا ایک بیک لیش آتا ہے پارٹی کے اندر سے آتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے کہ یہاں پہ والد صاحب وزیراعظم بن گئے اور وہاں پہ بیٹا یا بیٹی وزیراعظم بن گئے اور پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تو بہت سارا بیک لیش آیا تھا یہ مجھے پرسنلی پتہ ہے اور پھر حمدہ صاحب کو جانا بھی پڑا ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے بہت سارے خفیہ ہاتھ بھی یہ نہیں چاہتے اسی وجہ سے خفیہ ہاتھ بھی اگر وزیراعظم صاحب وہ بنتے بھی ہیں شباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب تو پارٹی کے اندر ایک رہا ہے کہ ان نے کہا کہ جی میں سرخرو ہو جاؤں تب اس کے بعد ان نے چھوڑ دینا ہے اور الٹی میٹلی شباز شریف صاحب نے بننا ہے کیونکہ شباز شریف صاحب نے اس لیے بننا ہے کہ وہاں پر جو وزیراعظم پنجاب ہے وہ مریم نواز صاحب بنے اب آپ کو سارے ڈارٹس بھی آپ نے ملا لی ہوں گے سٹوریز میرے پاس اور بھی بڑی دھمانگ سٹوریز ہی لیکن یہ ایک ایسا نکتہ تھا اور ایسی ڈیویٹ تھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ساتھ مل کے یہ ڈیویٹ کریں اور بہت ہی ساری چیزوں کو کنگال کے یہ ڈیویٹ کریں ساری چیزوں کو پرک کے یہ ڈیویٹ کریں تاکہ پتہ تو چلے تاکہ ایک وہ کہتے ہیں نا یہ لکھا ہوا یہ تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے یہ ویڈیو بھی سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ